بسم اللہ الرحمنی مرسلام علیکو ویور سب کیسے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خاص افادت میں رکھیں آمین سم آمین آج میں آپ کے لئے لکھے آئی ہوں بہت یمی سا بنانا چاکلٹ ٹی کک تو آئیے ریسپے کے طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو میں نے بنایا کیسے ہیں سب سے پہلے میں نے لیے میدار ڈیڑھ کپ اس کے اندر شامل کر دیں گے بیکنگ پاوڈر ایک ٹیبل سپون وان بائی فور ٹی سپون نمک کوکو پاوڈر وان بائی فور کپ اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے گے یہاں پہ کوکو پاوڈر کو میں نے پہلے سٹین کیا ہوئے اس لئے اس میں کوئی گھٹلی نہیں ہے اگر آپ ایٹ کریں تو آپ اس کو سٹین کر کے کریں یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کرتی اب اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں یہاں پہ میں نے لیے ایک جگ اس کے اندر شامل کر دیں گے دو انڈے ویورز یہ کیک میں نے بچوں کا بہت ہی فیورٹ ہے آپ ہی اب بنائیے گا آپ نے بچوں کو کھلائیے گا گھر والوں کو فیملی میمبرز کو آپ کو بہت ہی پسند آئے گا اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی دو درمیانے سائز کے کیلے ان کو پیسز کر کے اس میں ڈال دیں اب میں اس میں شامل کروں گی چینی 3x4 cup cooking oil 3x4 cup دودھ 1x4 cup اس کو میرے 3 منٹوں کے لیے اچھے سے بلنٹ کر لیے اب باول میں ڈال دیتے ہیں اب یہاں پہ جو ڈرائی ہم نے انگریڈینٹس مکس کی ہوئے تھے وہ تھوڑے تھوڑے کی ارکیس کے اندر ڈالتے جائیں اور اس کو مکس کرتے جائیں آپ دیکھ لیں میں اس کو کس طرح مکس کر رہی ہوں آپ نے سیم ایسی اس کو کرنا ہے تو پلیس ویورز آپ سے میری کارلی ریکویسٹر ہیں میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سب بیل آئیک آن ہے اس کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ جو بھی میں ریسپی اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے یہ ٹوٹلی فری ہے اسی طرح میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی اور اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں بھی ورزن سب چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لی اب یہاں پہ میں نے اس میں ایڈ کیا ایک ٹی سپن ونیلا ایسنس وہ بھی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کرنے اب اس کا مولڈ ریڈی کرتے ہیں یہاں پہ میں نے مولڈ ہی ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے کوکنگ آئل ایک ٹی سپون اور برش کی مدد سے اس کو پھلا دیتے ہیں آئل کو پہندے پہ بھی لگا دی اور اس کی چاروں سائڈوں پہ بھی اچھے سے برش کرنے یہاں پہ میں نے لیے پارشمنٹ پیپر وہ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی آئل برش کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا مولڈ ٹرڈی ہے اب بیٹر اس میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا کریمی اور کتنا یمی بیٹر لگ رہا ہے اب اس کو تھوڑا سا ٹیپ کر لیں تاکہ جتنے بھی اس میں ببلز ہیں وہ سارے فنیش ہو جائیں یہاں پہ تھوڑی سی منی سیمی سویٹ چاکلٹس لیے ہیں یہ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اگر آپ کے پاس اکھروڈ ہے آپ اکھروڈ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کو بادام اچھے لگتے ہیں تو وہ آپ اس کے اوپر لگا دیں میں کیک کو کر رہی ہوں بیک دیکشی میں اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اس کو اوون میں بھی بنا سکتے ہیں اسی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے میں آگے آپ کو اس کو ٹرمپریچر بتا دوں گی کہ آپ نے کتنا ٹرمپریچر رکھنا ہے تو یہ بہت ہی پرفیکٹ بنے گا انشاءاللہ اب کیک کو بیک کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے رکھی ہوئی تھی دیکشی پری ہیٹ ہونے کے لیے تقریباً دس منٹ پہلے میڈی ایو لو فلیم پہ کیک کو اب اس کے اندر رکھ دیتے ہیں اور بلکل لو فلیم کر دیتے ہیں تقریباً ہمیں لگیں گے پچاس سے ساٹھ منٹ تقریباً ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ بیک ہو جائے گا اگر آپ اوون میں بنانا چاہتے ہیں تو وان ایٹی سیلسیس پہ رکھیں اور اس کو تیس سے پینتیس منٹ لگیں گے ہمیں ہمیں آسانی ہوگی اس کے اوپر کوئی بھی پلیٹ رکھ لیں اور اس کو لڈالیں ہم نے نیچے پارشمنٹ پیپر لگایا ہوا تھا اس وجہ سے دیکھیں کہ ایک ساتھ نہیں چپ کا وہ اس کو اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے بھی کتنا زبردست منٹ ہے آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنے فیڈ بیک دیجئے گا رسپی کیسے لگی دعا میں یاد رکھیں گا کیپ واشنگ اللہ حافظ مجھے اپنے فیڈ بیٹی